بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالی نے خواتین کے اندر وہ قیفیات اور خصوصیات رکھی ان کے نیکی کے اور ان کے بدی کے اثرات اولاد میں اور نسلوں میں منتقل ہوا کر دی اگر یہ نیک ہیں اور صالح ہیں پریزگار ہیں بغیر سربیت کے قدرتی طور پر اللہ تبارک تعالی اولاد کے اندر ان کے دخوے کے اثرات کو منتقل پروا دیں گے اور اگر یہ بد ہیں سیاکار ہیں ایمان اور اسلام کی نورانیت اور روشنی سے محروم ہیں یہی ظلمت اور یہی کفر و جہالت کی ساری اولاد کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اس کے باوجود ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ایسا کوئی ضروری نہیں کہ نیک صالح باب کی اولاد اسی پٹلی پر چلے اسی زگر پر چلے اسی راستے پر چلے پیدا تو ہوتے ہیں فطرت اسلام پر اور ماباب کی نیک صرف پر لیکن وہ اس کو باقی نہیں رکھتے اس کی صدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے یہ نعمت دین لیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی پیغمبری میں کیا چک ان کے سخوے میں ان کی پرہزگاری میں تو جیسے اور ماباب کی مراست اولاد میں منتقل ہوتی ہے سخوے کی نیکی کی بدی کی حضرت نوح علیہ السلام کی مراست بھی ان کی اولاد میں منتقل ہوتی ہوگی لیکن کچھ نے اس کی قدردانی نہیں کی اللہ سوارت دہا نے یہ نعمت اس سے چھین لی اور نتیجہ یہ ہوا کہ سوا ہونے والوں میں برباد ہونے والوں میں ناکارا لوگوں میں اور معذب قوم میں اس کا شمال ہو گیا اس کے برخلاص آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے اس علاقے کے سب سے مشہور بت فروش بتوں کو بیٹنے والے اور بتوں میں آلہ کالٹی کا پسٹ کالٹی کا بت تراشنے والے کئی اور دکانیں تھی لیکن مشہور تھے آذر کے بت آئیسی بت پرسی کے ماحول کے اندر آئیسی جہالت اور کفر کی تاریخی میں شنف کی تاریخی میں آنچیں کھونی تو بتوں کا ماحول بتوں کے کلی میں بتوں کے نعرے لیکن اللہ نے انہیں ہدایت کے لئے منتقب فرمان لیا اللہ نے سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو گھرانے کو جو نصیحت کی مستخل ایک رکو ناظر پر بایا جو سنتا نہیں دیکھتا نہیں بولتا نہیں آپ کس کی ہمارت کرتے ہو اُڑا لاخیہ سمیت کر کس رکو کے اندر اللہ تبارک سالہ نے بیان پر بایا تو کبھی ایسا اللہ تبارک سالہ کرتے ہیں کہ کفر و جہالت کی تاریخی میں پلنے والے کو ہدایت کا روشن چراغ بناتے ہیں اور کبھی ہدایت کے چراغ سالے اللہ تعالی ظلمت اور کفر اور شرک کی کاری گھٹا کو جنم دیتے ہیں جیسے آپ دیکھئے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا لیکن حدیث میں آقا نے پر بایا کل معلودی یولدو علا فطرہ اللہ تبارک سالہ اس کائلنات کے اندر اگر کسی بچے کو بھیجتے ہیں فطرت اسلامی پر سنتوں پر قرآن حدیث کے طریقے بر بھیجتے ہیں لیکن اس کے مانگاپ اسے ماحول کریت کرتے ہیں یہودیت کا عیسائیت کا مجوسیت کا بیدت کا گمراہی کا ضلالت کا شرک کا بھت پر جیسے ماحول میں وہ پنپے گا اور پھر اپنی اپنے کو کام میں نہیں لائے گا وہ ماحول کی پوجا میں لگ جائے گا سرزمین عرب کا ماحول کیسے تھا تین سو ساٹھ کو اللہ کے کامے میں رکھے ہوئے تھے کیا اس سرزمین کے اندر پیدا ہونے والے حضرت عمر حضرت صدیب حضرت عثمان یہ کپر اور شرکی کاری بھٹاؤں میں کیا یہ ہدایت کی شرح نمودار نہیں ہوئے اللہ نے ان کو اپن دی تھی اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی اس اقل اور سمجھ سے کام لیا آدمی باباب کے سور طریقوں کے دباؤں میں نہ آئے سمان سفیدی اور معاشرے کے دماؤں میں نہ آئے گنتی کے دماؤں میں نہ آئے یہ اتنے سال سے ہم کوں پڑھتیں اممہ کا اتنے سال سے اس کے بعد مطافہ کر رہی اتنے سال سے تاخراتا کیا لیٹا مجھا کر دعا کر رہی سمان سسیدی معاشرہ حالات کے زباؤں میں آئے بغیر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اتنے سال سے تمہیں کرنے وہ دیکھو ایک زمانے تک چولوں کو جو جلایا جاتا تھا پتھر کو پتھر لگا کر جلایا جاتا تھا اب معاشرہ آئی لے کر آیا الیکٹ میں چھلا آیا گیاز کا چھلا آیا کوئی بولیا کیا اتنے سال سے ہمیں پتھر کو پتھر رکھو سنگاری چلاتے سے یہ کوئی ہو رہا ہے معاشرہ میں اور اور کیا تبی گریٹس ہے کیا اس میں اور کوئی نہیں چیز ہے کیا یہ کواست اور یہ کافیرانہ براست جس کو اللہ نے کلام باپ میں نشاط فرمایا اِنَّا وَجُدْنَا آبَانَا قَزَالِكَ يَفْعَلُونَ کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے پایا قرآن یہ پوشتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہو کیا سب بھی قلومل کروگے کفر بامِ اروج پر تھا بامِ شباب پر تھا شرق مُتپرستی مکہِ مُکرمہ کے اندر پورے آنم کے اندر بڑی سختی تحساب وہاں ناپس کی لیکن کسی بندے ماحول کے اندر ہدایت کے نجوم ہدایت کیا پہنا نہیں ہوئے جنہا اللہ کے نبی نے پڑھایا اصحابی کن نجوم بی آئیہ احتدائتم احتدائتم میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستا رہے ہیں کون ہے ابو بکھر کے والد ابو خوحافہ کون ہے عمر کے والد خطاب کون ہے عثمان کے والد اسمان کیا یہ خاندانی مسلمان تھے ان کے باپ دادا کیا تھے خاندان کیا تھا قبیلہ کیا تھا نہیں سوچ نہیں آئیتا بھی نہیں کہ مارڈرن کوئی مذہب دیکھ کرتا ہے اصلاف کے طریقوں سے آٹھ کر کہ ہم ٹیمی کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے کیوں ٹیمی کے ذریعے سے ناک گوئی کے ذریعے سے میزک اور موسیقی کے ذریعے سے گینڈ باجے سے ہم تمیز دریعے جو بات قرآن سے ٹکراتی ہو اور جو بات حدیث سے ٹکراتی ہو وہ ہم نہیں لیں اور جو بات ٹکراتی ہو پورا سماج کرتا ہو پورا معاشرہ کرتا ہو بہیور سیدھی میں ایک مسجد کے اندر یہاں آتے ہیں مسلل وہ انہوں نے ان کو بتایا بھئی ہمارے پاس فتوہ ہے تاخرات نہیں کرنا چاہیے انترابی عبادت کرنا چاہیے مہامی علماء کا بھی فتہ دارنوں کا بھی فتوہ اکادرین کے بھی اقوال صحابہ کا بھی عمل تو کیا جواب ساتھ ہم جن کو بیان کے لیے بلا کے وہ بھی تو مفتی ہیں تم لاؤ تمہارا فترہ ہم ان کو بتائیں گے اگر وہ مان لے تو اے دنیا میں کون کی چیز نہیں لکھتی ایمان جب بکتا ہے تو کیا فترہ نہیں لگا اللہ نے عقل سے رہی ہے کہ ہم اپنے عقل کے سوئی مانے سے ہم ناف سکتے ہیں اور سکتے ہیں اور تحجام سکتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ہم ذرا حالات کے دباؤں کے اندر آنا یہ مسلمان کا فلسفہ نہیں ہے دنیا ایک طرف قرآن اور حدیث ایک طرف حضرت سعید رضی اللہ تعالی ماں نے کہا میں بھوک عطاب کروں گی عرب کے سہرہ میں ریگستان کے اندر بھوکی کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ساتھ اگر میرا انتخال ہو جائے اسی حالت کے اندر لوگ تجھے تعانی دیں گے کہ ساتھ اپنے دین اور درم کے ہاتھ پھر اپنے ماں کو بلی چڑھا دیا لیکن ساتھ نے فرمایا ماں ماں تیرے جسم میں ایک جان ہے ایک روح تیری اونگی اونگی میں اور تیرے اونگی کے پوروں میں تیرے ایک باز میں چوٹی کے اور جسم کے ایک مسا فراخ میں اگر ایک روح ہوتی اما ہر روح جاتے وقت یہی کہتا کی چڑھی جا مجھے میرے محبوب کے خدم دیا رہی یہ صریح میری مصلف والے میرے ماننے والے میرے خان کا والے یا ہمارے بنلور کے اندر نمہ یہ سب نہیں کتاب اللہ کی کتاب اللہ نے اکھل دی ہے اللہ نے جہ جاتی آئے یہ خطر ہوتی تمہارے آلما کے جھگڑیاں میں ہمیں نہیں آتے بھی ڈاکٹروں کا جھگڑا یہ نامی والے کہتے ہیں ہمارا علاج اصل پیر واد والے کہتے ہمارا ہومیپتک والے کہتے ہمارا وہ دکان والا کہتا ہے ہمارا مال سی واشنگ پورڈر میں جاؤ یہ کہتا ہے ہمارا مال سی سابون میں جاؤ وہاں کو جو ناکھ مان کرتا ہے اور جس کسر سلیمہ یعنی اکلام پر پیدا کیے گئے ہو یہاں کیوں نہیں سرم کرتا انسان کو تراش میں سے انسان کو دھون میں سے انسان کو جذب جہد کرنے سے کیا جیس نہیں نہیں تھی اللہ فرماتے ہیں ہمارے راستے کے اندر جو مجاہدہ کرے گا اور جو محنت کرے گا مشاقت کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے لنہ دی اللہ سب لنا اگر ہدایت مانتا ہے ہنایت دیں گے سرات مستقی مانتا ہے سرات مستقی دیں گے جنت کا راستہ مانتا ہے جنت کا راستہ دیں اب تو نہ چاہے تو ہم لبر گستی تجھے اٹھا کر ہمارے جنت کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ جنت کا پیٹ بڑے جا جہنم کہہ رہی ہے حلم مزید حلم دیں سواس سسیٹی معاشرے کے جوابوں میں قریق سامنی کرنا جائیے سواس سسیٹی معاشرے کو دنیل نہیں مانا شریعت نے شریعت میں دنیل مانا اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو قرآن کیا کہتا ہے خزیز کیا کہتی ہے تاپراتوں کیا صحابہ کو عمل ہم سے زیادہ تھا ہم سے کم تھا ہم سے زیادہ تھا مرتے میں یہ کام کرو لیکن تاپرات کے اندر صحابہ اقراب مسجدوں میں جمع ہونا بیان کرنا مظاہر اقراب کرنا لکھر کی محسلیں لگانا لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئی بات اگر یہ عبادت ہوتی اور یہ کام کرنا بائی اسے ثواب ہوتا اگرات صحابہ اکرام ان کے زمانے میں اس کا موقع رہاو اور انہوں اگر پر چھوڑا ہو اللہ کے قسم یہ ناممکن ہے آج جس قسم کا کوئی کام کرنا اگرات صحابہ اکرام پر اگر اگر آپ کریں گے صحابہ یہ زمانے میں یہ لیٹا تھے کہ یہ کرنا تھے یہ مجید مولین کی تھی کہ اب زمانے سرخی کر رہے کسی لئے ہم یہ ماجی چیزیں ہیں اس کی شکل مجید کی تو تھی نماز ہو رہی ہے یہ نماز کی شکل تو صحابہ کے زمانے میں تھی یہ انتظامی عمر ہے دو فیان دالو دو سو دالو ایسی دالو کونر دالو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ دو فیان دالے تو بیٹ نہیں کیا ایسی دالے تو کسے کوئی نہیں کہتا لیکن تاخرات کے بارے میں کہتا ہے اس میں شب قدر کی تلاش ہے اور وہ تلاش سائیسے کرنا چاہیئے دعائیں کر بہرحال آس طور سے جو کام کر بیٹی ہے کہ جو کام شریعت کو پسند نہیں اللہ رسول کو پسند نہیں یہ خواہ تھی اللہ طبار تعالی نے ان کے نیتی اور ان کے بدی کے اضرات اللہ نے اولاد کے اندر منتقیر کرنے ہے خدا نہ کرے اگر کسی کا باپ گاڑی مڈا ہو بے نمازی ہو کسی کی ماں پر کٹی ہو اور بے پردہ ہو کنڈیوں کے کپڑے پہن سی ہو وہ دلیل نہیں بنا سکتا اے اللہ ماں باپ ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے اس لیے ہمیں ہدایت نہیں ملی اللہ نے کہا اکھل تو تھی ماں باپ کی رائے کے جھوپڑے میں سلم کی سلم دی میں کیوں تو زندگی گزارا تجھے کہنا چاہیے تھا کہ میری ماں سلم کے جھوپڑ پٹی لیا کے اندر نالے کے پاک کیلوں کی طرح رہن کر زندگی گزار دی میں ماں کا ستھا وفادار ہو میں میں اسے زندگی گزار ہوں گا اس لئے شریعت نے یہ نہیں کہا اس پرسی کا گھرانا شرق کا گھرانا اور شرق کا عجا اور شرق کا گھڑ اخل اور فراسط سے کام لیا آپ نے اللہ تبار تعالیٰ نے آپ کو پہہمبری کے لئے چند لیا حضرت اکرام ابو جہل کے گوز کے اندر آپ نے پروری پائی لیکن انہوں نے اخل سے ہوشیاری سے فراسط سے کام لیا اللہ تبار تعالیٰ محام صحابیت کے لئے ان کو چند لیا ماہل اور سلام سسیدی اور بھیل اس کے گردک میں نہ ہو دیکھو کہ سچ کیا ہے حق کیا ہے باتر کیا ہے یہ ماں اگر پریزگار ہے عموما اللہ تبار تعالیٰ نیک اثر اولاد میں بتایا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داپ کے اندر میں چھانچ تھی سید میں کلامی تھی لگتا تھا جنت کے نہروں میں سلسلیل میں اس کو ڈبو کر اود اور انبر اور زافران کی خوشمر سے معطر کر کر تھی جوان رات کی جڑیوں میں برو کر کوئی کلام آپ پیش پر بارے صحابہ اکرام تک سے رہ جاتے سکتے رہ جاتے سکنے کا نام نہیں اچھا اللہ کے حبیب آس صلی اللہ ہم بیعہ روی لیکن آپ کے کلام کے اندر یہ تاثیر کہا آپ مہینے پلاں کالج سے اور پلاں آدمی سے شاہر سے مہینے عباد سیکھی میری مہینے اور بہنے تقوی کا راستہ اپنا آئے پریس گاری کا راستہ اپنا آئے حضرت مہاران اپیر بلچ خور ساتھ دام برکات منعالیہ پر بہتے ہیں ایک مرتبہ کہیں اور سفر میں گئے رہے کہ گھر کے اندر میری بیاپت تھی اور گھر کوئی اون کا مہر نہیں تھا ایک متوسطی درمیانی درجی کے آدمی سے دسترخان کچھایا گیا پر باتے ہیں کہ معمولی کھانا اور معمولی ساند جو دنیا سے کسی کھونے نہیں مل سکتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ جو میں میں کھایا ڈال کا سانہ کھانی ملتا گوشت کا شوربہ کھانی ملتا انیس بیس کے پرس کے ساتھ کہیں مرچ ہے کہیں نہیں ہے کہیں نمط زیادہ کہیں نمط کم کہیں لال مرچ کہیں ہرے مرچ گوشت کا شوربہ تو پوری زمین میں ملتا ہے ہرال گوشت پوری امریکہ میں برطانی آنے ملتا ہے مجلس ایک ایک جگہ کی اقاف 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 ہوتا ہے اور حیدر آغاز کے علاقے میں حلیم مخیرہ ملتی ہے وہ اس کی بنا وقت ایسی کوئی بات نہیں بلکہ وہ سانم جو دنیا سے کسی حصے میں مل سکتا فرماتے ہیں کھایا تو عجید قسم کی روحانیت اور عجید قسم کی لذت علماء نے فرمایا حلیتوں کو سامنے رکھ کر کھانا کھا کر اللہ کی تاریخ تو کرنا ہی ہے تو آپ دینا ہے مذبان کو سامنے کھانے کی تاریخ کرتا ہے تاکہ اہل خانہ کی گرمانوں کی جو یہ ہو جائے اگر کہ اس نے مامولی دای برش اللہ صاحب الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے آپ میں کتنا اندہ کھانا بتایا لیکن فرما سے حقیقت میں وہ کتنا بہترین تھا کہ زمان کے کھارے لے کر رہ جاتی تھی کہا کہ ایک دو سنت ہے میں مجبور ہوں تاریخ کرنے اور فرما کے حقیقت ہے کہ یہ سانن اس علاقے کی مچھور کوئی خان بناوٹ نہیں مجرآ کا علاقہ ہے وہاں اپنا خاص پکان ہے کشمیر کے علاقے میں دوپ کا سانن بنتا ہے دوپ کے اندر کفتے ڈالے جاتے ہیں آپ تصور کریں کہ یہاں انگری جانی جاتی ہے اور وہ یہاں آئیں گے پریشان ہو جائیں گے نواز سنجی آلے ایسی بات نہیں عام سنجی تاہو کہ ایک تو سنت ہے مجبور ہو کر نہیں حقیقت یہ عجیب روحانیت اور عجید نظر اہل خانہ نے پردے کے پیچے سلام عرض کیا حضرت السلام علیکم بات کر سکتے ہیں قویے رنگیوں کے بارے میں رہے اور جو بلے مجھے بات کر تو ضرورت وَإِنَ اَسْتَان تُمُو هُنَّ مَتَان فَسْتَنُو هُنَّ مِمْرَوَائِ حِجَاب حضرت نے عجوار متحرات کو کہا اگر کوئی چیز مانگ نہ ہو تو فردے کے پیچے سے مان سکتی بیرم آرہ پیچ آرہ اب یہ مو پر دیکھ گا آرہ اور آرہ کی آواز پر تو کیا سمجھے کہ یہ دیوانی کیا سکتی ہے وہ نہیں اب حضور نہیں ہے میری میرے میاں نہیں ہیں آفیس چلے گئے دکان سے ایک بات کر سکتی ہے انہوں نے سلام کیا اور فرمایہ کہ حضرت آپ انہا والے ہیں میری گھر کی سہادت اور میری گھر کی کچھ نسیری کہ آپ کے قدم مبارک میرے گھر کے اندر پڑے اور میری ذرہ نور بھی کہ اللہ نے آج مجھے خدمت کا موقع آیت پڑھ آیا حضرت میں گناہ گا اور اللہ نے تحجد بزار میں سمجھ ہوا ہے کہ سالن بننے کے بعد میرے عیوب پر پردہ دار لے کے لئے میں چالیس مرتبہ سوری آسین کو پڑھ کر اس پردہ کیا اگر کہ انہوں نے در چلی لے کام حالان کہ جو عورت اتنی در لے والی ہو اور متفیق اس تخوے سے روپ کانے والی ہو پہ کہیں اس کے سامنے میرے گناہ اچکارا نہ ہو جائے اللہ والے ان چہروں کو دیکھ کر ان نفاف وں کو دیکھ کر آگن کو دیکھ کر آگن کے روپ کو دیکھ کر گھر کی سیدیت بتا دیتے ہیں سید ایمان آزم ابو حریف رحمت اللہ علیہ سا مشہور واقعہ آپ نے نبی میں وضو کیا پانی کیا کیا فرمایا کہ جس طرف سے پانی بہتر آ رہا ہے اپنے شاگر سے کہا جاؤ وہاں ایک آدمی یا تو غسل کرتا ہوا ملے گا یا غسل کر کر کپڑے بدل رہا ہوگا اس سے کہنا کہ وہ اپنی زنا سے توبہ کر گئے اور یہ دورتا ہوا کو میرے رات کی تاریخی کا حفی عمل اس کو پتا چل گیا دور کر آیا حضرت کیا آپ نے ظلم کر دیا کیسے رات کو پتا چل گیا حضرت نے فرمایا بیٹے جب تم گناہ کی حالت میں پانی جسم پر جان رہے تھے اور یہ غسل کا پانی تمہارے جسم کو ٹھو کی رہا تھا نبی میں تو اس نبی کے اندر جیسے کوئی آیل ڈال دے اور پیٹرول ڈال دے اور کوئی سیل ڈال دے تو جیسے سیل الگ الگ ہی جاتا ہے بیٹے یہ تیرے زنا کے پانی کے قطرے جو تیرے جسم کو لگے ہے اس سمندر کے اندر اس محوالوں کی سراست ہے اللہ محوالوں کے ہوشاری ہے تو اس خاتون نے سمجھا اللہ محوالے ہیں اس کو دیکھ کر پہ چان رہی ہے اس لیے میں چالیس مرتبہ سوری آسین کو پڑھ کر دم کیا حضرت نہ تو کوئی مطالعہ کا کمال ہے نہ تو میری بناوٹ کا کوئی کمال ہے نہ تو میرے خامین کوئی امیر کڑوڑ پتی کھر پتی ہے کہ حقیمتی چیزیں پیور برجنل بھی میں میں ڈانا ہو بس یہ ہے کہ میں نے تو یاسین کو پڑھائے حضرت نے سرمایا عورت اگر غیر زندار بناتی ہے غیر زندار عورت اگر کھانا بناتی ہے اور دنگر عورت وضو کے ساتھ سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ اللہ اس کے لئے کوئی صحیح پھولنے کی ضرورت نہیں کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں خبرہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں آنے بڑھ کر کہو وضو کی ضرورت نہیں غرور جو بڑھ کر کہو غصر کی ضرورت نہیں یہ قدر بڑھ کر کہو کہ عیام حریص عیام نباز کے اندر اللہ کا نام لے سکتی ہے عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی نمار نہیں پڑھ سکتی اللہ اللہ کہہ سکتی ہے ضرور پڑھ سکتی ہے اور ذکر لا الہ اللہ کر سکتی ہے اس کے لئے رکھو نا اور اس کے لئے رات اٹھانا پکا رہی ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر کچھ کھانے کے اندر لذب بڑھ جائے بڑھ جائیں اور بازاری سبزیوں میں اور بازار کی چیزوں میں زبان سے قلبہ پڑھتی ہے تو تاثیر ہے اور عورت حمل میں بچہ رکھ کر مل سے قرآن پڑھتی ہے کیا اس بچے کے اندر اس کی تعصیر نہیں ہوگی پاکران نے پاکران میں نے کسی کار اور یونیورسیٹی کے اندر لانویش قدف پساحت بلافت کو نہیں سکتا حلیمہ سادیہ جو بچپن کے اندر جیلوں نے دودھ مجھے کلایا تھا یہ وہ حلیمہ سادیہ یہ مجھے پر زور عورت کسی جو دودھ پنایا تھا ان دودھ کے ستروں کے ساتھ اس کی تغارت اس کا تغارت اس کی پر جزی اور اس کا تعویٰ میرے جسم کے اندر منتقی ہو گیا شابی محشر ہے شابی یک اوثر ہے لیکن اپنی زبان کی تغارت اپنی زبان کی سادیہ اپنی زبان کی بلاوت منصوب کر رہے ہیں علیمہ سادیہ عرض اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جس قسم کی ہوتی ہے جری بہدر مضبوط متشدد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو کی بہن ان دونوں میں فرق دیکھو حضرت عمر بھی اسی ماں سے پیدا ہوئے حضرت عمر کی بہن فاطمہ جس کو کہتے ہے یہ بھی اسی ماں سے پیدا ہوئی یہ ہدایت کے اندر یہ رشت کے اندر یہ صرح مستقیم کے اندر یہ پہلوان ہے یہ متقیم یہ مضبوط یہ جرت بن ہے اور جب اس مضبوط عورت سے عمر پیدا ہوتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر کسی نے نبی کو فتل کریں کی تازے نہیں لیکن یہ شدت جب گناہ کے ساتھ لگتی ہے نافیت کے ساتھ لگتی ہے نافرمان کے ساتھ لگتی ہے وہ نافرمانی کا بہدکہ بن مکرمتا ہے اور یہ شدت جب اطاعت کے ساتھ لگتی ہے تو یہ اطاعت کی شہزابی بنتی ہے حضرت عمر کی سمجھ آیا ابو جہل کے باپ کی عمد نہیں تھی ابو لہر کے باپ کی عمد نہیں تھی اور کبھی پتھر لے کر چلے بھی جاتے تو پیشاف پاہانا خطر دوڑ کڑاتے اب یہ مطاف کے اندر ابو جہل این کمپنی بیٹی ہوئی رہتی اے بڑا ہانکا کرتا تھا کیا ہوا دیا ساتھ آہے وہاں آگ لگ رہی تھی خرید تھا کہ میں جاؤ اور آگ مجھے نگر لے اللہ تعالیٰ ان کو آگ امت نہیں تھی 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 کی عمر تمہار ہی آپ نے اور برے رانے کے ساتھ ہے عمر خواست کے بادشاہ بنے ہوئے سے حضرت ساتھی ماں ہدایت کی سہزادی بنی ہی نہیں تھی اور بینوی کے دھر میں ان دونوں کی تک کر ہوتی ہے اور ان کا مقالمہ کیا کل خلالتا ہے انشاء اللہ ہم قدر کریں نبا نکاح ہر نبی کی سنت ہے حضرت عیس علیہ سلام نکاح کرے یا نہیں آپ نے نکاح نہیں کیا ہر نبی کا مجموع طور پر کہا جاتا ہے ایسے امام ابو حنی پا رحمت اللہ علیہ سے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے چالی سان تک تک شاہر وضو سے فجر کی نماز پڑی یہ ظاہر مخلط جو ہے کیا کی بچے پیدا نہیں کرے کسے فکر ہے ان کے بچوں کے کبھی سوئے نہیں کہ اس کا مطلب زندگی کا اثر حصہ اجنام چلتا ہے خوالج والوں یہ سبجیک میں نے پڑا ہے میں نے تا کیا مطلب کھانا نہیں کھا یا پیسان کو نہیں گیا اس سنجھے کو نہیں گیا پڑھنے کے دن پر پڑھا وہ کرنے کا ٹیمپ وہ کر گیا تو کبھی کسی چیز کی مجموعی کی سی کو دیکھ کر حکم دکھا دیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح ہر پیغمبر کی سنت ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ایک ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ نے نکاح نہیں کیا اتنا دکھا پیغمبر جو مجھ پسنا ہے وہ چھوڑ کر اکثریت میں جان کی پیغمبر نے نکاح کیا یہ جملے ہیں جو بولے جاتے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے فرقہ کو آنے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے اور حضرت عبو عیب اللہ علیہ پر جو اعتراف کیا گیا کہ چاریس سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے مجھر کی نماز پڑھی مطلب یہ کہ زندگی کا اکثر اعتراف آس ایسے گزرا ہے یہ مطلب ہے کیا کریں گے اب ان کو یسے مس کر پوچھنا پڑے گا حضرت کی اندر تو سب یہ ہے کہ شام کی مسجد کے ایک مینارے میں وہ اے سے اتریں گے کہ ابھی غصور کی رہوے ہو اور ان کے ظلموں سے پانی سپت رہا ہوگا امام مہدی آئے گے ادھر دجال ہوگا جہاد ہوگا انشاءاللہ ایک ایک خبور نہیں فرمائیں اب حیال صلاح ایک ایک نام لے کر نہ موزن تھوڑی نہ بکار حیال صلاح شبی حیال صلاح عجریز حیال صلاح قیوم حیال صلاح تو مسلمان کے مطبے کو پیدا ہوا تو آ جا کر ہو ہم نے بولتا میں نہیں پیدا ہوا نہ موزن کا خصور ہے نہ اس کا خصور ہے مسجد کا بلکہ خصور ہے کہ اسلام کے دائرے میں آخا نے پڑھایا کہ جان بوجھ کا نماز چھوڑتا ہے وہ دھیڑ ہو جاتا ہے کفرہ کا ترجمہ مقامی زمان میں دھیڑی کا ہے ایک شک کسی دکان میں دس بارہ سال بیپار کیا دوران گلڈنگ اور دکان بھئی آپ پچیس سال سے تیس سال سے میری بیلڈنگ میں جاؤ اور جگہ وہ دیس کچی سے لے سکتا ہے لیکن آج کل جو ڈیوان کیا جاتا ہے اتلاف دینا نہیں تو میں کوٹ کو جاتا ہوں یہ ظلم ہے اتلاف سال انہیں آپ کو کم کرائے پر اپنے بیلڈنگ میں دکان مقام کی جو ہے دیکھ کر نکھا کیا اس نے بہت بڑا شلوم کر دیا ستا کر دی نہیں میں کیا روٹکہ ہو جانا کیا روٹکہ ہونا بولے تو انہیں کیا راضی کیا انہیں انہیں پرور دی جائے کیا انہیں جو دیا اس کا احسان تھا اب وقت ختم ہو چکا ہے شرافت کا ایمان کا تہاد آئی ہے کہ یہ طلب کرنا جائز نہیں حرام ہے وہ مرضی سے دیتا ہے اخلاف تو اور بات ہے پڑوس میں غیر مسلم کا گرہ بار بار ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزوں کو کھا سکتے ہیں پھئی دیکھو کھانے چیزوں کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کمائی حلال کی ہے اور دوسرا حرام چیز تو نہیں ہے یعنی کافر دیتا ہے تو گھتوں کا چڑھاوہ جس کو پرسات کیسے ہیں پرسات تو نہیں دے رہا ہے سوچ یہ اگر پرسات دے رہا ہے تو دینا جائز نہیں کتے کا گوش دے رہا شرام کا پیال یہ تو حرام ہے اس کے علاوہ جو قانون ہے وہ حلال و حرام کا ہے ایک امام ایک متقی ایک پرزگار حرام کا دے رہا ہے اس امام سے اس استاد سے اس پیرو مرشد سے حرام کا لینا جائز نہیں ہے اور ایک ہندو حرام دے رہا ہے دیوالی کے موقع پر گنیش کے تہوار کے موقع پر وہ اپنے کہا انہوں مٹھئی کا دبا دے رہا وہ مٹھئی کا دبا پر ساتھ نہیں ہوتا بلکہ صرف جیسے کہ مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں کہ بغیرہی میں بریانی بنا کر این مسلم دوستوں کو محبت کے طور پر دیتے ہیں تو وہ محبت کے طور پر کھا سکتا ہے بچر دے بشبت کا پیس داؤ مسلمان اگر حرام کا پیس دے تو لینہ حرام ہندو حلال کا دے اگر صرف ہندو مسلمان کا حلال حرام کا فرح رہتا تو علماء فتوہ نکالتے ممن کی ہوتل کی اکلی کھانا جائز نہیں اور چائے پینا جائز نہیں کہ تو انہیں ہندو لیکن کھانا حلال ہے اس لئے مسلمان جا کر اس کو اجتماع کرتا ہے بعض لوگ جمعہ کی نماز کے بعد فورا سنتیں پڑھے وغیر مجید سے باہر نکل جاتے ہیں اور روڈ میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں یہ انہوں نے جو قیام سنا ہے اور علماء کے اور بزرگوں کے جو واقعات انہوں نے سنے ہیں وہ شاید اس پر عمل کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہی کہاں ہے کہ ایک کام سے سنو اور دوسرے کام سے چھوڑ دو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایک کم سے کم ایک جمعہ کا بیان کا اگلی جمعہ تک تو باقی رکھو جو لوگ سنت پڑے بغی سلی جاتے ہیں اور جا کر کھڑے ہو کر کھاتے ہیں یہ عدد کے خلاف ہے اس کا مطلب یہ کہ بیان انہوں نے بیان میں جو بیٹنے کی چارج کی ہے وہ آدھا گھنٹے کے اندر بیٹنے جب دید ہو جاتی ہے ایمان کی بیٹنے جب دید اور ابھی بیان کے دو شوٹ بہت بہت ہیں اور ابھی کنو نے کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی بیٹنے جو چکی ہے بیٹنے بھی ایک تک کام کر دی ہے جب تک تک بیٹنے زندہ ہو لیکن وہ مر چکی ہو تو آس پاور ہوس کا کرنگ دے تب بھی وہ پٹ جائے گی لیکن چارج نہیں ہوگی غریب گھرانے کی لڑنیا مجبوری کی حالت میں کسی دکان یا کار سنٹر وغیرہ اگر اس کو کام کرنا ہے کسی گھر میں جا سکتی ہے بوچا کا کام کر سکتی ہے کپڑے ساتھ کرنے کا مہادمہ کا کام کر سکتی ہے عورتوں کے ماحول کے اندر اسے کار سنٹر بھی اور دکان کے اندر جہاں غیر محرموں سے مردوں سے واسطہ پڑے ایسا کام کرنا عورت کے جائز نہیں کئی رابطے ہیں کہ ان رابطوں کے اندر خدمت انجام دے سکتی ہے جہاں عورتوں کا ماحول رہتا ہے وہاں مجید کے بیت المان سے وزی مل رہا ہے اور جی مسلمانوں کو ایسی خاتون کے بارے میں جرم کاری ہو تو یہ جو ختمہ کرا پھرتے ہیں عمرے کرا پھرتے ہیں عمرے کرتے پھرتے ہیں اسے لوگوں کے پاس جا کر ان سے درخواست کر کر کہ ایک عورت باہر نکلے گی اس کی دینا ہے بجلی کا انتظام کرنا ہے بچوں کی سکول کا کرنا ہے یہ ذمہ داری ہے سال میں ایک مرتبہ جلسہ کر دینا سکنے کا نظم کر دینا اتار پارٹی کر دینا چار غریبان رکھو رکھو شادی رکھو کر دوسرے دن پوٹو ان غریبوں کی توہین کی پیپر میں داننا یہ سب کو آتا ہے چون کر سو 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 اندر ایس پراب ہیں ان تک ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ان کی نشان نہیں کر لائیت انون ناس الہا قرآن نے کما کہ کچھ لوگ شرم کی شرم شرم میں وہ سو نہیں کرتے وہ سو نہ کرے تب بھی ان کے گھروں تک ان بہت عجر دے بعض لوگ بیت الخلا میں بیٹ کر موبیل میں بات کر سلام اگر کیا جاتا ہے تو یہ بالکم السلام کہیں گے السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بیت الخلا کی دعا ہوت بیت الخلا کے باہر پڑھ کر جانا اور باہر نکلنے کی دعا باہر بے وقوف ہیں جو بیت الخلا کے اندر موبیل کے اندر باتیں کیا کرتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہتا ہے اللہ کا فضل ہے اور نیچے سے جو جھاڑتا رہتا ہے حضرت علی علی درم اللہ وجہو کو حضرت امیر ممن بننے سے روپنا اور انتہائی جگڑا کرنے کی کیا وجہ ہے حضرت امیر مابیہ رضی عنہ تعالی نے یزید کو خلیفت المسلمین بنانا چاہا حضرت علی نے اس کی مخالفت کی یہ خلافت ہے خلافت خاندانی نہیں خلافت وعمرہم شورہ بیدہم آپس کے مشورے سے اہل الرائے اور صاحب الرائے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو مشورہ کریں ان کے عورتوں کے خصوصی نتائم ہیں جو عام طور سے دوسروں کو نہیں پوچھ سکتے اس کو حاصل کرتے روے جائیں دعا ہماری عبادت کا مرض ہے ایک شیڈی جس میں ایک تو چار دعائیں ترجمہ فضائل اور دسپلے کے ساتھ جہنم سے خلافی کی دعائیں کتاب ہے مفت آپ سبحان ربکا ربی عزت بی اللہ یسیفون والسلام لن ورسلین والحمد للہ